موسیقی اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ووٹ ریجسٹر کرنے سے قبل غیر مقامی افراد سے جان سرٹیفکٹ تک طلب کریں اگر اس مسئلے پر مطالقہ حکام نے تعاون نہ کیا تو مطالقہ اداروں کے خلاف عدالت میں پٹیشن دائر کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں لودرہ سے محمد ارشد کی افسوسنا خبر لودرہ کے نزدیک باہول پور میں چار سالہ بچی زارہ کا نہر میں ڈھوپنے کا واقعہ گزشتہ رات ہے دراج کا شاہی والا نہر میں چار سالہ بچی زارہ کھی ملتے ہوئے نہر میں جا کے ریوا کے پر ریسکی ون ون ٹو ٹو سہسیر احمد پور شرکیہ کی ٹیم نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے ساتھ گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد زارہ کی ڈیٹ بوٹی کو نکال لیا زلہ لودرہ ڈسٹک پولیس آفیسر ملک جمیل زفر آج جاوید اسلام شہید پولیس لائن لودرہ میں زلہ بھر کی پولیس موبائلز اور موٹر سائیکلوں کی انسپیکشن کرنے کے ساتھ دیگر پولیس افسران بھی شامل ہیں ریپورٹر محمد ارشد پاور پلس نیوز لودرہ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے دلشاد علی کی احمد پور شرکیہ کے نواہی علاقے مسافر خانہ میں کراچی روڈ ہائیوے پر پیٹرول سے بھرا آئیل ٹینکر اُلٹ گیا جس کی وجہ سے آئیل ٹینکر سے پیٹرول کا اخراج جاری ہو گیا ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر پیٹرول موجود تھا آئیل ٹینکر بریک فیل ہونے کے باعث الٹا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا احمد پور شرکیہ پولیس نے ہائیوے روڈ کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا بہاول پور ریسکیو کی امدادی ٹین میں موقع پر پہنچ گئی نوکارہ دو گروپوں میں تصادم آہنی راڑ اور ڈنڈو کا آزادانہ استعمال نواہی گاؤں تیرالیس دو علمی مخالفین کا نوجوانوں اور اس کے عزید دشتداروں پر بہیمانہ تشدد فوٹیش میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مخالفین کی جانب سے کس طرح وحشیانہ تشدد کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو زخمی حالت میں اس پتال منتقل کر دیا گیا مخالفین نے میرے بیٹے کے اوپر شدید تشدد کا کیا اور اس کا بازو اور ٹانگ توڑ دی والد کا الزام مخالفین کو رنج تھا کہ میرے بیٹے کی پہلے سے در جھوٹے مقدمے میں زمانت کیوں ہی ملزمان نے نوجوان اس کے والد بھائی اور کزن پر بھی تشدد کیا والد کا موقف ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لئے درخواست مقامی دھانے میں جمع کروا دی گئی ملزمان کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کئی گی متاثر ان کا جی پیو کاراتر اسماعیل سی نوٹریس لینے کا متاثر